بہت بڑی گیدرنگ ہونے والی ہے لندن میں حارون صاحب بہت زیادہ خرچہ ہونے والا ہے مگر اس کا خرچہ اٹھائے گا کون اللہ جانے کون اٹھائے گا کوئی اندازہ ہے پچیس تیس کروڑ پر خرچوں کے پانچ سن اعمال ہوں گے ان کے لئے کمرے بک کیے جائیں گے کمروں کے لئے اخبار نمیسوں کا اندازہ یہ ہے لندن کے اخبار دس کروڑ رپے کمروں کے ادا کیے جائیں گے پھر وہ تین دن ٹہریں گے ان کا کانہ ہوگا ظاہر ہے لندن مہنگا ہے سبدر صاحب تو نہیں اتنا اٹھا سکتے مریم صاحبہ کیسے اٹھائیں گے تنا خرچہ ہونے صاحب ان کے پاس وہ تو پندرہ سو ریال ہے اس کے جو اہنا وظیفہ اسے ملتا ہے اگر وہ بیس سال سے جمع کر رہا ہو تو وہ اس کا حساب لگا لیں ممکرن کچھ اس سے ہو جائے تو کچھ کرد لے لیں گی بھائیوں سے کچھ اور کسی طرح ادا ہو جائے گا بھی تو ہو سکتا ہے چچا جانتا ہے بہرحالی اس سے زیادہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کیا کہہ رہی تھی وہ میری کوئی جائداد نہیں ہے وہ کہہ رہے ہوتا سنا دیں بھائی سال سے کلپ سنا دیں دوبارہ حافظہ تھوڑا لوگوں کا درست ہو جائے وہ تو والد صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا والد کو زندہ سلامت رکھے اور خوشحال رکھے ورنہ بری امام کے مزار سے کھانا کھانا پڑتا تو بات یہ ہے کہ پیسے جہن وہ جائداد جو ہے وہ اس کی بینیفیشری اونر ہے بینیفیشری اونر کیا ہوتا ہے مالک ان کمپنیوں کی وہ مالک ہے باقی جھوٹ بولنا تو کوئی ایب ان میں نہیں سمجھا جاتا ان میں کیا زرداری صاحب صحب بولتے ہیں پی ٹی آئی والے صحب بولتے ہیں کدن ہیں وہ پچاس لاک نوکریہ پچاس لاک گھر ایک رون نوکریہ کہاں ہیں ہوا میں ہوں گی کہیں ہاروسا لیکن ہاروسا یہ بھئی ہے مگر ہاروس صاحب ایک بات بڑی مذکہ خیز کہیں حیرت انگیز کہیں دلشسب کہیں ڈار صاحب نے شریف فیملی کی اگینسٹ اپنا حلفیہ بیان دیا رشتہ ان سے بھی جوڑا یہ وعدہ مام گواہ بن گئے اور جو سیف الرحمان جو ہے وہ زرداری صاحب کے سامنے روئے آنسوں کے ساتھ معافی مانگی مگر یہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے کیوں کیوں نہیں چھوڑ یہ ایک دوسرے کے رازدار ہیں قطر میں جو صفیر ہوتا تھا وہ صفیر نہیں ہوتا تھا صفیر صاحب الرحمان ہی ہوتا تھے ڈیل انہوں نے کی گیا اس کی اگر کوئی پیسے بنائے گئے ہیں جس کا امکان ہے کہ بنائے گئے ہیں تو وہ ان کے ذریعے یہ ساری بات ہوئی ٹھیک ہے نا یہ ایک مافیا کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اور موسٹلی پولٹیکل پارٹی ہیں مافیا کی طرح ایکٹ کرتے ہیں ایک آدمی ہے اس کے گرد ایک کمبو ہے یہ تو ہمارے لوگ تو اگر یہ ہوش مند لوگ ہوں تو الیکشن نہ لیتے ہیں ایک دوئے یہ کریں گے ہم انہوں میں اس میں سے کسی کو بھی بوٹ نہیں دیتے ہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے تو اس خلا میں ضرور بہتر سے ایسی قیادت اوبھر آئے گی ٹھیک ایک آخری سوال اس ٹاپک سے متعلق لندن کا انتخاب کیوں لاہور کا کیوں نہیں مریم صاحبہ یہاں لندن ان کا بھر ہے والد یہاں پہ جیسے کبھی جاتی عمرہ میں ان کا ایک گھر تھا پھر لاہور میں ان کا گھر تھا دنیا کے تمام ناجائد روپے کمانے والے گھرپتیوں اور حکمرانوں کا گھر لندن ہے جیسے کبھی سویٹسر لینڈ تھا اب دنیا بھر کا ناجائد سرمایہ لندن پہنچتا ہے اور وہاں ملازمتیں پیدا کرتا ہے اور برطانوی حکومت اس کی حوصلہ افضائی کرتی ہے وہ برطانی وزیراعظم نے شکریہ ادا کیا نواز شریف کہ آپ نے یہاں انواز شریف کی چلیے چھیک ہے اسی لئے لندن کا انتخاب انہوں نے وہ جو راگہ ایجنٹ تھا کراچی والا اس کو پناہ دی تھی تو نواز شریف کو پناہ نہیں دے گئے یہ کیسے پچھلے دنوں کائٹ فلائنگ ہو رہی تھی نکال نواز شریف نواز شریف کو کیسے نکالے گئے ایسے تو ہزاروں آدمی ہیں وہاں پہ کائٹ فلائنگ اسٹرن یورپ سے روس سے یہ جو کیا سا رہی ہیں کائٹ فلائنگ کہتے ہیں کیا سا رہی ہیں میں کسی اور طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی تھی آپ نے کائٹ فلائنگ کی بات کی لاہور فلائنگ کلب کے کیا اپڈیٹ سیاں ہو ساں وہ نہیں کفر ساں لاہور فلائنگ کلب پہ جسٹس باکر نرشی ٹریارٹر دیا ہے وہ جو کوئی زمین ہے نا جو نرشریوں کی ہے جی ایک تو وہاں فضائیہ نے انگریزوں نے لیا تھا دس بیس روپے کنال کا حساب سے اچھا اب یہ فلائنگ کلب ہے یہ واحد فلائنگ اس کا نام تب بھی لاہور فلائنگ کلب تھا انیس سو تیس میں لی تھی یہ پھر یہاں ہوائی ڈا بنائے گا دوسری عالم کی جنگ کے لئے جب وہ حالات ایسے جنگ کے حالات پیدا ہونے شروع تھا تیزی کے ساتھ یہاں ایک ہوائی ڈا بنائے گا فوج کے لئے مسافروں کے لئے نہیں تو وہ پھر دوسرا جنرسری والی اس پہ بھی لاہور آئی کورٹنس تیارٹر دے دیا ہے پائلٹ پیدا ہی لاہور فلائنگ کلب سے ہوتے تھے جو ملک میں جتنے پائلٹ پیدا ہوتے تھے جو باہر بھی جا کے جاب کرتے تھے تین سو مہین سے دو سو سکسٹی سکس پرسنٹ یہاں پیدا ہوتے تھے چھیک ہے چھیک اب وہ تین مہینے سے باندھا ہے اور لوگ کو ترخواہیں نہیں ملی پانچ سو آدمی ہیں پائلٹ زیر تربیت فلائنگ اسٹرکچر ٹیکنیشنز انجینئرز پورا عملہ اچھا انہوں نے کہا یہ کاموں کے میں چھے سو اکڑ جگہ دیں گے مرید کے مرید کے مرید کے سارے مرید کے میں جگہ دیں گے وہاں بنائیں گے پھر ایک دن اچانک کہا یہاں وہ بزنس ڈسٹرکٹ بنانا چاہتے ہیں بازے منسوبہ بنا لیتے ہیں وہ سکھوں نے ایک بنایا تھا منسوبہ کہ کالج بنائیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امرد سار میں بنائیں کچھ کہتے ہیں لاہور میں بنائیں تو پھر بیسلہ یہ ہوا کہ ہوسٹل امرد سار میں بنا لے گے کالج جو ہے لاہور میں بنائیں منسوبہ بنا لیتے ہیں وہ نہیں سوچتے چھے سو اکڑ پہ ایک رن میں تعمیر کرنا ایسا کام نہیں ہے جو شروع کر دیا ہوتا اب تک آدھے سے زیادہ مکمل ہو چکا ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو بڑا رانوے نہیں چاہیے یہ کوئی بڑے یہاں جٹ تیاریں نہیں اتر رہے ہیں یہ تربیتی پروازے ہیں یہاں سیون اور سیون تیاریں نہیں اتر رہے ہیں یہ تربیتی پروازے ہیں چند کمرے سادہ سے بارکیں جیسے فوج کی ہوتی ہیں دیکھئے پل ٹوٹ جاتا ہے دریا پہ نالے پہ پنڈی کا پل میں ایک صبح میں سو کے اٹھا میں اپنے دفتر جارت دکھا کے پل ہی نہیں ہے وہ کھدائی کی برسات میں جب کھدائی کی نا تو مٹی بہ گئی تو پل گر پڑا گر پڑا تو فوجیوں نے کتنی دیر میں پل بنا دیا انہیں فیو آرز اور کتنی دیر میں متبادل سڑک بنا دی تین دن میں دیکھیں یہ اس متبادل منظوم پر عمران خان صاحب کو یہ فہم ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہے پنڈیاب میں اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں بھائی ایک فلائنگ کلاب ہے جہاں سے اب تو خیر وہ آپ کو پتا ہے پائلٹ کا تو وہ دے دیا برطانی ادارے کو دے دیا جیسے اے اور او لیول کے امتحانات برطانیہ میں ہوتے ہیں ہوتے تو یہ ہی ہیں برطانی ادارہ لیتا ہے تاکہ وہ غلام سرور خان صاحب نے جو مسئلہ کھڑا کر دیا تھا اور پورا دنیا میں پاکستان کی بدنامی کی تھی بجائے خاموشی سے تو وہ مطلب بہت بڑا ظلم ہے ان کو جگہ دیں ان کو ایتا ہے فیصلہ باد چلے جائیں فیصلہ باد میں فیصلیٹیز ہی نہیں ہیں لوگ لاہور کے ہیں زیر تربیت لوگ زیادہ تر لاہور کے ہیں فلائنگ اسٹرکٹر لاہور کے ہیں انجینئر لاہور کے ہیں آپ ضرور بزنس ڈسٹرکٹ بنائیں وہ ایک اچھا ذریعہ ہے اس سے کچھ مسائل پیدا ہوں گے لیکن یہ جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کو برباد تو نہ کریں اور یہ مرین کے میں چھے سو اکڑ جگہ کا بند بس کرنا کیا مشکل ہے ایک نوٹیفکیشن اور کام شروع ہو جائے یہ اپنا جو وہ گردوارہ ہے جو گرو نانک کا یہ ننکران صاحب میں کتنے دن لگے تھے اس کو بنانے میں کتنے دن بنانے تھے اس سے کم وقت چاہیے اس کو بنانے کے چلے ٹھیک ہے اس کے اپ ڈیٹ پھر بھی لیتے رہیں گے ہروں صاحب فالو بھی دیتے رہیں گے چار منٹ ہے آخری دو اہم معاملات ہیں تربیلہ کے اوپر ابھی کچھ بات ابھی مجھے کرنا باقی ہے تربیلہ میں پانچ سرنگ ہے نا پانچ سرنگ ہے نا چار سرنگوں سے جو پانی چھوڑے جاتا اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے اب ٹیکنیکس بہتر ہوگی سو ڈیڑھ سو میگوارٹ پیدا ہوتی تھی ایک ٹربائن سے اب یہاں تین ٹربائن بنائی جائیں گی آپ کو بتا نا ڈیم جب بنتا ہے تو پیچھے سے مٹی آتی ہے نا تو اس کی استعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے کوئی دو سو فٹ اونچا مٹی کا چار میل کا فاصلہ پر وہ پہاڑ سا بنا ہوا ہے اور وہ مٹی سڑکتی ہوئی سرنگ تک آ جائے گی تو اب اس کا حل یہ نہیں ہوتا آپ اس میں اتر کر ڈیم میں سے مٹی نہیں نکالتے ہیں اس کو اونچا کرتے ہیں اس کی صدہ بلند کرتے ہیں چینی کمپنی کو ٹھیکا مل گیا ہے تیس کروڑ روپے دے گی وہ چینی بینک دے گا اور چیلیس کروڑ ورلڈ بینک دے گا چینی کمپنی کو ٹھیکا ملا ہے پین روپے فی یونٹ اس بجلی کی لاغت آئے گی اس کا مطلب پھر بجلی سستی ملے گی حاروز صاحب نہیں مہنگی تو نہیں ہوگی جب آپ پانی سے بجلی پیدا کر رہے ہوں گے تو وہ ڈیزل سے یا فرنسائل سے کے مقابلے میں بہت کم قیمت اس کی ہوتی ہے اور وہ تو زیادہ جگر آپ ڈیم بنا لیں جیسے دس ڈیم بنانا چاہتے ہیں تو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کو بجلی کی قیمت جو ہے آدھی سے بھی کم ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ ہی ہے ترقی کے اکانومی کیا ہے اکانومی ہے انڈسٹری اور انڈسٹری کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے جو اسے زندہ رکھتا وہ کیا ہے انرجی تو آپ بجلی اگر پانی سے پیدا کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو سلیکے سے استعمال کریں اور اپنا پانی سلیکے سے استعمال کریں فصلوں میں تو یہ اور سائنس اور تعلیم پر توجہ دیں پھر دور آتا ہوں ہزار میں دفعہ پھر دور آتا ہوں آپ کے پولیس اور عدلیا اور ٹیکس کلیکٹرز بہتر ہوں یہی نسخہ ہے ترقی کا یہ کوئی پیچیدہ کو کالا علم نہیں ہے یہ چھیک ہے آخری ایک منٹ ہے ایرون صاحب پنجاب کے نئے نساب پہ بھی مجھے بات کرنی تھی کہ وہ نافذ کر دیا کتنا یہ تجربہ کامیاب رہے گا پنجاب کا جو نساب ہے اس میں ایک فیصلہ تو ایکسیلنٹ فیصلہ ہے اس میں چوہدری پرویز الہی کا بڑا کردار ہے ناظرہ قرآن وید پانچوین تک اور اس کے بعد ترجمہ قرآن کیونکہ قرآن کا متفقہ ترجمہ وفاق المدارس نے پاس کیا ہے اور قرآن ہی وہ چیز ہے جو اس مغربی تہذیبی جلغار کو روک سکتی ہے جس کے آپ کو پتہ خفیہ کلب بنے ہوئے ہیں جس میں وہ ڈرگز استعمال ہوتی ہیں جس کا لوگوں نے نام بھی نہیں سنا جس میں ایسے سی واہیات حرکتیں ہوتی ہیں کہ آپ تصور نہیں یہ اس کا ممبر تھا جس نے یہ قتل جائے یہ ابھی ظاہر جعفر اس کا ممبر تھا ٹھیک ہے یہ کلب بنے ہوئے ہیں انہیں سٹانک کلب کہا جاتا ہے شیطانی کلب اس کی تفصیل بہت اہم ہے یہ اتنا بڑا تاریخی فیصلہ ہے قرآن مجید ناظرہ پڑھانا ناظرہ تو بچے ویسے اکثر پڑھتے تھے لیکن ترجمہ پڑھانا پھر اس کے بعد دسویں تک یہ ایک عظیم فیصلیات ہی پوری بدل جائے گی